موسیقی 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 2023 ہیپننگ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے سال یہاں پر کچھ لوگ ظاہر اب ملین اناؤنس کیا تھا تین چار پانچ لاکھ لوگ تک جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایسا رہا 2023 فارد امیگریشن اور 2024 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اشد بھائی 2023 میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار کا ٹارگیٹ تھا اور آئی تنک بڑی جلدی ہم نمبر شیئر کریں گے کہ ہم وہ ٹارگیٹ آئی تنک بڑی چیز بڑی انٹریسٹنگ ہے ارشد بھائی کہ آسٹریلیا اور یوکی یہ دونوں کنٹریز بھی امیگریشن کے اوپر اسی طرح سے فوکسد ہیں but recently وہاں پر انہوں نے they have come up with drastic measures because انہوں نے اپنی امیگریشن cut down کیا ہے by 50% آسٹریلیا نے کیا ہے جی کہ ہم لوگ ڈھائی لاکھ امیگرنٹس لے کے آئیں گے پچھلے سال وہ پانچ لاکھ لے کے آئے تھے اور یوکی نے 670,000 امیگرنٹس لے کے آئے تھے انہوں نے تین لاکھ سلیش کر کے تین لاکھ ستر ہزار پہ چلے گئے ہیں 50% ہو گیا 50% تقریباً انہوں نے سلیش کیا but Canada نے کوئی بھی ایسا میئر نہیں لیا جبکہ ہمارے امیگریشن منسٹر صاحب نے recently جو اپ ڈیٹ دیاں انہوں نے کہا کہ we are going ahead with the 500,000 for 2025 and 485 for 2024 so Canada میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی یہ جو ساری چیزیں ساری چیزیں آ رہی تھے یہ basically cost of living جو اگدم rise کی ہے housing crisis کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہوئے یہ دونوں countries تو Canada بھی اس طرح سے affected ہے but Canadian immigration نے کہا کہ we will go ahead with the full throttle still so Canada is one of the land of opportunities جس میں کوئی شک نہیں ہے but ایک ہی چیز کہوں گا کہ جب بھی بچے آئیں جب بھی کوئی بھائی بین آئے وہ ایسا سوچ کے آئیں کہ ہم یا تو business کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا skill set یہاں پہ جا کے لیں گے جس سے ہم ہمیں job opportunity job market میں کوئی issue نہیں آئے جو ہے Canadian market میں اچھا بچوں کے اپنے بات students کے حوالے سے کافی changes آ رہی ہیں اور ایک تو بتائیے کہ session کون سے ہوتے ہیں کب کب تک لوگ apply کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور کیا اس میں changes کو students کے لیے آ رہی ہیں کوئی عرشت بھائی بلکل کافی ساری changes recently announced کی گئے ہیں دو main sessions ہوتے ہیں January اور September اور کچھ courses even May میں بھی شروع ہوتے ہیں تو یہ تین courses تین session intakes ہو گئے تقریباً ہر سال کے اب جب بھی visa apply کرنا ہے تو آپ کو دو تین چیزیں دکھانی ہے پہلے تو آپ کو دکھانا ہے کہ ایک سال کی میرے پاس fees pay کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے اس international student کے پاس travel accommodations کے پیسے ہونے چاہیے تیسرا GIC ہوتی ہے ایک GIC کیا ہے عرشت بھائی کہ آپ کو bank میں پیسے ڈالنے ہیں ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ دس ہزار ڈالر آپ GIC account میں ہر جو باہر سے student ڈالتا تھا وہ دس جب بھی کوئی international student ڈالتا تھا وہ دس ہزار ڈالر bid draw کر رہا تھا اچھا یہاں آکے account میں ڈالتا تھا نہیں وہ انڈیا سے یا پاکستان سے یا جہاں سے بھی اپنے country سے آ رہے ہیں وہاں پہ GIC account create کر کے ٹھیک ہے یہاں سے آکے وہ ایک ایک ہزار ڈالر میری کا bid draw کر سکتے تھے ٹھیک سیئے ہو اب وہ جو last update تھی GIC کی وہ تھی دوزارز کی دوزارز کے شروعات میں وہ انہوں نے وہ دس دارے مطلب انہوں نے کہا تھا کہ یہ living expenses ہاں جی آپ سرچیں کہ اس ٹائم پہ جو گھروں کی cost ہوتی تھی وہ بھی 3 لاکھ ڈالر ہوتی تھی 3 گناہ زیادہ ہو گیا آج وہ ہی بڑھ کر 3 سے اوپر چلا گیا تو جو 3 لاکھ کا گھر تھے وہ آج کی ریٹ میں 1.5 ملین کے آس پس گھا رہے ہیں تو اسی لیے recently immigration minister نے جو وہ جی ایسی اماؤنٹ ہے وہ بڑھا کر 10,000 سے لے کے 20,635 ڈالر دبل کر دی ہے اب ڈبل کر دی ہے اب ڈبل کرنے سے کیا ہوا ہے کہ وہ current market expenses کے اوپر آ گئے ہیں اب بچوں کو اتنا پیسہ شو کرنا ضروری ہے اب پاکستان میں اس ٹائم پہ جو ڈالر ہے اس کی ویلیو 215 2010 2015 کیا سپس چل رہی ہے تو بچوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میرے پاس اتنے financials میں شو کر سکوں کہ میں ویزا آفیسر کو کوئی inhibition نہ ہو مرے ویزا گرانٹ کرنے کے لیے کہ financial resources میں کوئی issue نہیں ہے دوسری چیز جب بھی international student آتا ہے اب آج کی ریٹ میں dependents کو بھی ویزا مل جاتا ہے اگر وہ husband یا wife ہیں بچے ہیں ان کے تو ایک spouse ویزا لیتا ہے تو باقی دوسری spouse کو اور بچوں کو dependent ویزا گرانٹ ہو جاتے ہیں بچے فری یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں without spending a single cent اچھا ان کو government جو ہے وہ facilitate کرتی absolutely grade 12 تک ان کو کوئی پیسہ spend کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو spouse ہے دوسرا اس کو full time کام کرنے کی permission مل جاتی ہے تو وہ full time کام کر سکتا ہے student بھی 20 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو یہ بڑا advantage تو ایک بڑا advantage تو ارشد بھائی ایک ہی چیز کہوں گا کہ اگر کوئی بھی دوست بھائی بین as an international student آنا چاہتا ہے آج کی ریٹ میں می اور سپٹیمبر کی admission چل رہی ہیں اس کے لیے focus کیجئے ilets آپ کے پاس ہونا چاہیے financial resources ہونے چاہیے reasons اور ایک چیز اور اشد بھائی بھائی بین پوچھتے ہیں کہ ہماری age 35 ہوگی can we come in to study بلکل جی canada ایک ایسا country ایک ایسا ملک ہے جو discriminate نہیں کرتا age education experience کے اوپر sex orientations کے اوپر تو اگر آپ کی زیادہ بھی ہے تو اگر آپ جنونلی student فیزا پہ آنا چاہتے تو absolutely آپ آسکتے ہیں آپ کو کوئی issue اس میں نہیں ہونا چاہیے اب gic آپ نے بتایا کہ double ہوگی لیکن یہاں کے بھی تو expenses ہوں گا living expenses ہیں feces وغیرہ ہیں اس کے لئے الگ پیسے چاہیے ہیں بلکل یہ اتنے ہی پیسے ایک سال کی international fees دوسرا gic 2635 کی تیسرا travel expenses اس سے زیادہ ہونے چاہیے اس سے کام اتنا نیوز میں آگئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے اوپر لنس لگا دیا اب بہت سارے international student ایسے بھی تھے جو آئے تو study visa لے کے تھے بٹ وہ پڑھائی نہیں کہا ریسنٹلی پیر پولیور کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس پہ انہوں نے انٹرناشنل سٹیڈنٹ سو یہ دو چیزیں ایسی سٹیٹمنٹ آئی کہ آپ study visa means آپ پڑھنے کے لیے آرہے ہیں اس کے بعد آپ کا ایسا دیکھیں کہ آپ پرمنیٹ ریزیڈنسی کیسے ہو رہی ہے ایک ایکس پرس سال پڑھائی بھی لی ایل ایل ای ٹریپل سیون بھی لے لی اگر انہوں نے ایک سال سپرو وائز یا ٹیکنیکل جاب بھی کر لی ناک بھی گی تو بھی آپ کا سکور چار سو پچیس پن رہا ہے اگر جاب آفر مل تھے جو پی این پی میں کوالیفائی ہوتے تھے اب وہاں پر پوائنٹ سسٹم شروع ہو گیا پہلے چھے مینے کام کرنے کے بعد آپ پی این پی کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں آگست آن ورڈ آگست 23 آن ورڈ وہاں پر پوائنٹ سسٹم آ گیا پچاس پوائنٹس آپ کے منیمم ہونے چاہیے وہ جو بچے انٹرنیشنل سٹوائنٹ گریڈ ٹول کر کے آگے چھے مینے کا سنتیس یا انتالیس پوائنٹس بنتے ہیں تو وہ پچاس پوائنٹس تو بیسے ہی نہیں بنتے تو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری پرمننٹ ریزیڈنسی کون سے پروینس میں ہو رہی ہے which is a good پروینس فور می اس کے لیے آپ کسی ایکسپیوینس کنسلٹنٹ لوئر کے ساتھ بیٹھئے ڈسکس کیجئے there are still lot of opportunities اور اپنے comfort zone سے باہر نکلیے کہ جی ٹی اے کا میں comfort zone میرے میں انہی کے پاس رہ رہا ہوں تو وہ comfort zone سے باہر نکلنا پڑے گا اگر آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی رہنی ہے اور ایک چیز اور عشد بھائی کہ refugees کے اوپر ہمارے بچوں کا کافی سارا inclination recently بننا شروع ہو گیا تو قریبا پانچ ہزار سے زیادہ بچے جنرے refugee claim کی آنے کے بعد آنے کے بعد on a study visa تو ایک چیز کہوں گا کہ refugees لے کے آپ کہیں بری صرف اپنے shortcomings کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو status تو مل جاتا ہے بٹ وہ temporary status ہوتا ہے آگے option بن بھی سکتی ہیں نہیں بھی بن سکتے اور جو refugee status ہے وہ آپ کو تب grant ہوتا ہے اگر پچھلے گھر میں آپ کے کوئی issues چل رہے ہیں کوئی security کوئی safety کے concerns چل رہے ہیں کوئی ایسے آج کی ریٹ میں ہر چیز online available ہے judges ایک منٹ میں کوٹ میں جا کے سب کچھ online نکال لیتے ہیں کہ بھائی تمہارے شہر میں تو یہ فی ایر دارجی کوئی نہیں ہوئی تمہاری جناب نمبر نوٹ کیجئے 905-461-2424 905-461-2424 پہ رابطہ کر لیجئے icc-emigration.ca اچھا دو چیزیں اور ہیں ایک تو پی آر کس پرومنس میں کونسے جگہ پہ تھوڑا easy ہے لوگوں کے لیے یہ بھی ہے اور پلس کیا کوئی student کی جو number of students coming from different countries اس میں کوئی change بھی آ رہا ہے بلکل آشاد بھائی آپ بہت اچھا question کیا 2023 میں تقریباً 9 لاکھ international student کینیڈا میں پڑھائی کر رہا ہے اور یہ students بھی ہیں اور post grad work permit پہ جو ہیں وہ بھی ان میں numbers ہیں 9 لاکھ کا 2027 کا جو target ہے 1.4 million international students کا target ہے اور اسی لیے government باہر جو ساری bodies ہیں وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا number ہم accommodate بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو housing crisis پڑا ہوا ہے تو آج کی ریٹ میں ان institutions کو focus کیا جائے گا جو accommodation ساتھ میں اپنے students کو دے سکتے ہیں ہوسٹلز ہیں جن کے absolutely تو وہ advantage رہے گا اب ارشد بھائی کہ province کون سے اچھے ہیں Atlantic provinces are good provinces Nova Scotia, New Brunswick are good provinces وہاں پہ پی آر چھے مینے کام کرنے کے بعد یہ سال کام کرنے کے بعد آپ qualify ہو سکتے ہیں اسی طرح سے Saskatchewan can be good province Alberta can be good province تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھوی ہیں ویڈائیٹ محمد سامین ناظرین اکرام immigration کے پاس سے کوئی بھی matter ہو آپ آج سیسس immigration سے رابطہ کر لیجئے آپ کے مکمل رہنوائی کریں گے ویب سیٹ پہ چلے جائیے ڈیریکٹ کال کر کے رابطہ کیجئے کچھ اور اپ ایٹ کرنا چاہیے حضرت بھائی ایک چیز ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا ہمارے پاس کچھ ایک job openings ہیں جو international students Alberta میں جنہوں نے پڑھائی کی ہے post grad work permit کے اوپر ہے ہمارے پاس ایک بڑا ہی established automaker ہے جن کو کافی بڑی تعداد میں اس time پہ workers چاہیے اور یہ employer PNP میں qualified ہے PNP میں help کرتے ہیں اپنے students کو permanent residency کے لیے 25 dollars an hour سے job شروع ہو رہی ہے ارشد بھائی ابھی آپ as an intern کام کر رہے ہیں اور جب آپ permanent residency آپ کی مل جاتی ہے اور آپ permanent employee بن جاتے ہیں تو 43 dollars per hour کی job ہے تو یہ international students خاص کر جو Alberta سے پڑھائی کی ہے reach out اپنا cv ہمیں share کیجئے and we will assist you with this employer آپ کی انٹریو کروانے ملیں اس کے بعد ارشد بھائی ہمارے پاس Atlantic میں openings ہیں PSWs کی جن کے پاس nursing کی background ہے personal support worker کا program کیا ہوا ہے تو وہ یہ retirement home ہے جس میں یہ opening سمجھ چاہیے اس کے بعد security guard کی جس security guard کے پاس Ontario کا experience ہے یا BC کا experience اور آپ کے پاس arms کے license ہیں تو آپ کے لیے openings ہمارے پاس موجود ہیں auto body کا اگر آپ کے پاس experience ہے denter painter کا experience ہے mechanic کا experience ہے patrol engine diesel engine پہ کام کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے openings ہمارے پاس موجود ہیں جس کے پاس mechanical کے diplomaیں کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو motor rewinding کا experience ہے تو وہ openings ہمارے پاس ان لینڈ openings ہیں اور یہ job openings ہیں یہ job openings ہیں اور انٹرنیشنل students کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے اور کینیڈا آنا چاہتا ہے middle east کا experience پاکستان کا انڈیا کا experience لے کے بیٹھا ہوا تو وہ immigration میں بھی help ہو جائے immigration میں بھی help اور پہلے job work permit پہ آئیں گے اور پی این پی کے لیے کوالیفائی کر جائیں اور یہ employers اب qualified ہیں پی این پی کے لیے اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ openings بیکریز کی ہیں cooks کی ہیں chefs کی ہیں servers کی ہیں اور یہ سارے پی این پی qualified ہیں اور آپ کو permanent ریزیڈنسی کے لیے help کریں گے اپنا cv ہمیں forward کر دیجئے آپ کی interview کروائیں گے if it goes through آپ go and start working for these employers اور پی این پی میں آپ کی help ہو سکتی ہے اور اگر آپ بہار بیٹھے ہوئے تو آپ work permit پہ کینیڈا آئیں گے اور آپ with family permanent residency کے لیے qualify کر سکتے ہیں اور آپ اپنا cv بھیج سکتے ہیں info at iccimmigration dot c info at iccimmigration dot c یا call کر confirmation 905 4612424 iccimmigration dot c ان کی ویب سائٹ ہے امدی بھائی بھائی شکریہ آپ آگل اگل 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 شکریہ امدی صاحب موجود تھے from iccimmigration اور کینیڈا میں immigration اگر آپ جو experienced لوگ ہیں experienced qualified consultants ان کے طرح کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی رہتی ہے iccimmigration پندرہ سال سے زیادہ درسے سے آپ کو اس حوال سے سب کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا میں رکھئے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بھل حوصلہ بھی کو ہارنے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور سپر دیماغ